نمازِ قصوف و خصوف کیا ہے اور اس کی ادائیگی کا کیا طریق ہے نمازِ قصوف و خصوف دراصل سورج گرہن کو قصوف اور چاند گرہن کو خصوف کہا جاتا ہے اور جب سورج گرہن یا چاند گرہن ہو تو اس کے لئے ہدایت یہ ہے کہ یہ دراصل اللہ تعالیٰ کے جو اجرامِ فلکی ہیں دو بڑے جو ہیں ان کو وہ گہنا گئے ہیں تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے جو اجرام ہیں ان کو اپنی قدرت سے انہیں گہنا دیا ہے تو انسان کے لئے اس طرف توجہ ہے کہ وہ گریہ اوزاری کرے تاکہ اس کی روحانیت اس کی دنیا جو ہے اس کو اس قسم کی کوئی مسیبت یا ابتلاہ نہ آئے تو اس کے لئے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ حضور نے خاص طور پر حدیث میں بخاری میں بھی اور دوسری کتب میں سنن نسائی میں بھی کتاب السلام میں یہ حدیث ملتی ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر نماز ادا کی ہے اور اس نماز کا جو طریق ہے وہ دو رکعت نماز ہوتی ہے اور اس میں قرات بالجہر کی جاتی ہے اور اس میں ایک رکعت میں قرات بالجہر ملاند آواز سے پڑی جاتی ہے بلاند آواز میں وہ قرات کی جاتی ہے اس میں تلاوت کی جاتی ہے اور ایک رکعت میں بعض روایات میں آتا ہے کہ دو رکوع حضور نے افرمائے بعض روایات میں آتا ہے کہ تین رکوع اور اس کا طریق یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کہ تلاوت شروع کی اور پھر ایک لمبی تلاوت کی حضور نے اس کے بعد رکوع کیا اور وہ رکوع بھی لمبے یہ رکوع سجود بھی اس میں کافی لمبے ہوتے ہیں پھر حضور سیدھے کھڑے ہوئے اور پھر ہاتھ باندھ کے حضور نے پھر تلاوت شروع کر دی پھر ایک لمبی تلاوت کی اور پھر حضور نے رکوع کیا پھر حضور سیدھے کھڑے ہوئے اور اس کے بعد بعض میں آتا ہے کہ حضور پھر سجدے میں چلے گئے اور بعض روایات میں آتا ہے کہ پھر حضور نے لمبی قرآن کی تلاوت کی اور پھر تیسرا رکو کیا تو اسی طرح پھر دوسری رکعت میں بھی کیا